ڈراما سیریل ترکی وفا کی اپیسوڈ نمبر اکیس میں کیا ہونے والا ہے خاص تو جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر اکیس ڈراما سیریل ترکی وفا میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب انیلا بولے گی سب کو کہ دفتروں میں اس طرح کی لڑکیاں جی ہاں وہ بات کر رہی ہوتی ہے مریم جیسے لڑکیوں کے بارے میں اور کہتی ہے کہ دفتروں میں اس طرح کی لڑکیاں جاتی ہی اس لیے ہیں کہ کسی بھی امیر لڑکے کو اس طرح سے پکڑو کہ پھر اس کو جانے نہ دو پہلے ہی پکا پتا تھا کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہے میری آنکھ بھی پھڑک رہی تھی جس پر سجیلہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے جب سب تین خود ہی رشتہ لے کر پہنچ جائے گا مریم کے گھر اور اپنا رشتہ خود ہی مانگ لے گا اپنی بہنوں کے بغیر جس پر جو ہے وہ مریم کی ماں ظاہرہ بولتی ہے کہ یہ اس طرح شریفوں کے گھر میں رشتہ لانے کا طریقہ نہیں ہوتا جس پر جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے ادھر جو ہے وہ مریم بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ مدے شادی نہیں کرنی اس سے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گی نوشین کو بہن سبتی کی کہ چار دن اس گھر میں رہ کیا لیا تم خود کو اس گھر کی مہرانی سمجھنے لگی ہو تمہاری اس گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے جی ہاں جس پر نوشین کہتی ہے دل میں کہ تم دیکھنا میں اس گھر کی مالکن بنو گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جو شور ہوتا ہے سجیلہ کا وہ پہنچ جاتا ہے سجیلہ کے پاس اور اپنی فائل جو ہے وہ ندیم مارتا ہے بیڈ پر اور کہتا ہے اپنی بیوی سجیلہ کو کہ تمہارے بھائی کی نوکری کر کر کے تو میں غلام ہی بن کر رہ گیا ہوں مجھے کچھ پیسے لا کر دو تاکہ میں بزنس کروں جس پر سجیلہ کہتی ہے پہلے بھی تو اتنے پیسے تم کو لا کر دیئے ہیں کون سا بزنس تم نے کیا ہے ادھر جب کوئی جواب نہیں آتا فیملی سے مریم کی تو پھر سے سبتین پہنچ جاتا ہے ان کے گھر اور ان کو ان کی دادی کو بولتا ہے مریم کی کہ مریم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں میں بہت خوش رکھوں گا اس کو ساری زنگی اس کا جو ہے خیار رکھوں گا جس پر اس کی دادی تھوڑی ہو جاتی ہے اس کی طرف سبتین کی طرف دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ ساری زنگی ان کے سینے پر بیک کر مونگ دلوں گی یہ بولتی ہے مریم کی پوپو جی ہاں وہ اب اپنے گھر جو نجیب کا گھر ہے وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں رہ رہی اور کہتی ہے کہ میں جو ہے اس کا حصہ لوں گی جب حصہ پر نہیں امادہ ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پورشن ہے یہاں پر رہو جس پر کہتی ہے اس کی بہن نجیب کی کنبل کہ میں اب ساری زنگی ان کے سینے پر مونگ دلوں گی اور یہاں پر ہی رہوں گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا اب مریم کی دادی مریم کا رشتہ جو ہے وہ کر دے گی سبتی سے کیا پھر کر دے گی دادی بھی انکار کیا ہو پائے گی شادی مریم اور سبتین کی کمیٹ میں ضرور بتائیں